بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ماہ مبارک رمضان کی مبارک بات پش کرتا ہوں اور اس ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا قرآن جیسی عظیم کتاب حضور سرور کائنات پر جو نازل ہوئی تھی وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی تو اب ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں جیسا کہ سرکار ختمی مرتبت نے خود فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے یا سیکھائے اب شیاضہ داری چینل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے بہترین پروگرام لے کے حاضر ہوا ہے کہ ہم کیسے قرآن سیکھ سکتے ہیں کیسے قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں کم وقت میں بہترین قرآن پڑھنا سیکھیں اسے پروگرام کو لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارا عینوان ہے قرآن سیکھیں اور سکھائیں تو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بورٹ پر الفابیٹس آف عربک لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے لکھ دوں تاکہ آپ جو ہے وہ کوپی کے اوپر نوٹ کرتے رہیں الفابیٹس آف عربک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے الفابیٹس آف عربک کو عربی یا اردو میں کیا کہتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا نام کیا ہے اسے کہتے ہیں حروف تحجی الفابیٹس آف عربی کو کیا کہتے ہیں حروف تحجی یا حروف حجہ اب ظاہر سے بات ہے کہ کسی بھی زبان کو اگر سیکھنا ہے کوئی بھی لینگویز سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں الفابیٹس سیکھنا ہوتا ہے مثلا جیسے انگلیش ہے تو انگلیش کے الفابیٹس کتنے تو آپ بتا لیں گے اسی طریقے سے عربی کے الفابیٹس کتنے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو اور عربی کے الفابیٹس ایک ہیں بلکل ایک ویل ہے نہیں میرے عزیز عربی کے الفابیٹس الگ ہیں اور اردو کے الفابیٹس الگ ہیں عربی کے حروف تحجی الگ ہیں اردو کے حروف تحجی الگ ہیں آپ کے سامنے جو بورٹ پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ اردو کے الفابیٹس نہیں ہیں یہ عربی کے الفابیٹس ہیں ہاں یہ مان سکتے ہیں کہ عربی اور اردو میں مشابہت ہے بہت سے الفاظ بہت سے وارڈ بہت سے حرف ملتے ہوئے ہیں مگر بالکل ایکویل نہیں ہے اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کیسے یہ عربی کے الفابیٹس ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں یہ کیسے لکھے جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ عربی کے الفابیٹس کتنے ہیں تو سب سے پہلے دو روایتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 29 ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ 28 ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ دو ہوں یا تو 28 ہو جائیں یا 29 ہو جائیں تو اب اس میں بھی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ کیسے 29 اور کیسے 28 ہیں اگر آپ یہ عرب دیکھیں یہ عرب اور یہ حمزہ اگر آپ اس کو ایک مان لو اگر ایک مان لیا جاتا ہے تو 28 ہو جاتا ہے اور اگر الگ الگ مان لیتے ہیں تو 29 ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بہت بڑی مشکل کی بات نہیں ہے اب آئیے آپ کا سبق آگے بڑھا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عربی اور اردو میں فرق کیا ہے دیکھیں لکھے جاتی ہیں دونوں ایک طریقے سے مگر فرق جو ہے وہ وائس میں ہے فرق جو ہے وہ آواز میں ہے کہ دونوں ادا کرنے میں فرق ہے دونوں کے پوننشیسن میں فرق ہے اب میں آپ کو سکھا رہا ہوں الفابیٹس آف عربی یہ ہے علف اور یہ ہے بے تے فے اگر آپ اس طریقے پڑھیں گے تو یہ اردو کے الفابیٹس ہوئے آپ سیکھ رہے ہیں عربی چونکہ قرآن ہے عربی میں رسول اللہ کے زبان ہے عربی تو جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہمیں عربی الفابیٹس سیکھنا ہے تو میں آپ کو عربی الفابیٹس سیکھا رہا ہوں اب آپ بہت توجہ سے دیکھیں گے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے اب پڑھنے والا لکھ رہا ہوں یہ لکھنے والا ہے اب پڑھنے والا لکھ رہا ہوں الف کو الف پڑھا جاتا ہے بے کو عربی میں با پڑھتے ہیں تے نہیں پڑھتے تا پڑھتے ہیں سے نہیں پڑھتے سا پڑھتے ہیں جیم کو ایکویل پڑھتے ہیں یعنی اردو میں بھی اور عربی میں بھی خے کو عربی میں شا پڑھتے ہیں خے کو خا پڑھتے ہیں ڈال کو ذرا سمت کے ساتھ پڑھتے ہیں ڈال اسی طریقے سے ڈال کو بھی ڈال رے کو را نہیں پڑھتے را پڑھتے ہیں زے کو زہ نہیں پڑھتے ہیں زہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے سین کو بھی تھوڑا سمت کے ساتھ پڑھتے ہیں سین یہ بھی شین ساد لاد تو اردو میں پڑھتے ہیں عربی میں تا پڑھتے ہیں تو اب یہ بھی تا ہے دونوں میں فرق کیا ہوا اس کی آواز پتلی ہوتی ہے اور اس کی آواز ذرا سا موٹی ہو جاتی ہے یہ پڑھیں گے تا اس کو پڑھیں گے تا اب یہ ہے ض یہ ہے عین یہ ہے غین ف یہ قاف کو بالکل ایکویل پڑھتے ہیں کاف کو ایکویل پڑھتے ہیں لام کو بھی ایکویل پڑھتے ہیں میم کو بھی ایکویل پڑھتے ہیں نون کو بھی ایکویل پڑھتے ہیں واو کو بھی ایکویل ہی پڑھتے ہیں بس ذرا سا جو ہے وہ پانونشے سے میں فرق ہے واو اگر آپ نہیں ہوں پڑھا واو واو نہیں ہوتا کوئی چیز واو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں انگلیش میں جب کوئی بہت اچھا کام کر دیتا ہے یا کوئی کچھ حجوبہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو تو یہی ہے واو یعنی آپ کو جب واو عدا کرنا ہے تو آپ کا ہور جو ہے وہ گول کرنا پڑے گا بغیر گول کی ہوئے آپ کا واو نہیں عدا ہو سکتا مثلا آپ جب قرآن پڑھیں گے تو کہیں آیا ہوا ہے واللزینہ اگر آپ نہیں ہوں پڑھا واللزینہ تو یہ رانگ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو گول کرنا واللزینہ واللزینہ اکی یہ ہے حمزہ کیا ہے حمزہ یہ ہے اردو میں ہے بولتے ہیں مگر عربی میں ہا بولتے ہیں اب یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے یہ جو ہے ذرا سا نرمی کے ساتھ نکلتا ہے وہ ذرا سا دکت کے ساتھ نکلتا ہے یہ ہا یہ حا اکی اس کے بعد یہ یہ کو عربی میں یہ آپ پڑھتے ہیں اکی یہ آپ کے سامنے لکھ دیا ہے میں نے اب ایک مرتبہ چونکہ جو ہے بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا ہوں کی ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے اب بہت جلدی میں پڑھ رہا ہوں آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ دورا لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا اور آپ بہترین قرآن پڑھ سکتے ہیں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین ف قوف کاف اب یہ قوف اور کاف میں فرق ہے یہ ذرا سا زبان کے آخری حصے سے نکلتا ہے یعنی حلق کے ذرا سا پہلے سے اور یہ کاف مو سے نکلتا ہے قوف اور کاف لام میم نون واو حمزہ ہا یا میرے عزیز دوستوں یہ آپ کے سامنے آج کا ہمارا پہلا اپیسوڈ تھا کہ جو اس میں آپ نے جو ہے الفابر سفاربک سیخا مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب بس اتنی پہ آپ کی ودا چاہتے ہیں jo مجھے یقین ہے pi